اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج بھی ہم تین موضوعات پر بات کریں گے ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ مال جمع کرتے جائے اور گنتے جائے ایسے لوگوں کے لئے ویل ہے سورہ ہمزہ کی ہم تفسیر دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے ہمزہ اور لومزہ کے معنی دیکھے آج ہم دیکھیں گے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ مال کو جمع کرتے جہتے ہیں اور گنتے جاتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مال کو صرف جمع رکھتے ہیں دیکھئے سمجھئے بات کو مال کو جمع کرنا یہ گناہ نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن صرف جمع کرتے جانا اس کی زکاة ادا نہیں کرنا لوگوں کو غریبوں میں مال تقسیم نہیں کرنا یہ گناہ ہے یہ غلط کام ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہو یا میں ایسا کر رہا ہوں تو ہم گنے گار ہوں گے لیکن اگر ہم مال جمع بھی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اپنی زکاة اپنے مال کی پورے مال کی جو مال ہمارے پاس ہے سال میں ایک مرتبہ اس کی زکاة بھی ادا کر رہے ہیں اسی طرح ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور دوسرے جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کے راستے ہیں اللہ کی رامے خرچ کرنے کے ان سارے راستوں پر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں مال تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن یاد رکھئے صرف جمع کر کے رکھیں گے کسی کو نہیں دیں گے صرف اپنے پاس رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی عذاب قرآن مجید میں بیان کیے وہ ہم کھول کر کے پڑھ سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اتنے فتنہ و فساد کے دور میں بدعات اور خرافات کے دور میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب یاد رکھئے جس وقت شر و فساد کی بھرمار ہو بدعات اور فتنے پھوٹ رہے ہو ایسی صورت حال میں سنت پر عمل کرنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے سنت پر عمل پیرا لوگوں کا مقام و مرتبہ آلہ و عرفہ ہوتا ہے کیونکہ یہی لوگ اندھیری نگری کے درمیان میں کھڑے ہو کر روشنی پھیلا رہے ہیں لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں اسی وجہ سے انہیں اجنبیوں کی زندگی بھی بسر کرنی پڑتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور ان قریب وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا اس لیے اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہا گیا اللہ کے رسول یہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے بگڑنے پر ان کی اصلاح کرتے ہو جو لوگوں کے بگڑنے پر ان کی اصلاح کرتے ہو بدعاتی کو یہ یاد دلاتے ہو کہ دیکھو یہ سنت ہے آپ جو کر رہے وہ بدعات ہے ان کے سامنے سنت کو واضح کرتے ہو لوگوں کو غلطیوں سے روکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ روشنی پھیلانے والے ہیں تو ناظرین ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک سنتوں کو پہنچا رہے ہیں آپ کو بدعاتوں سے روک رہے ہیں لہذا آپ بھی ان سنتوں کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جو کامیاب ہونے والے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے عمل کی فضیلت دیکھیں آپ کسی کو قرض دیتے ہوں گے یقیناً دیتے ہوں گے میں اور آپ کسی کو قرض دیتے ہیں سن لیجئے اگر وہ قرض ادا نہیں کر پاتا ہے تنگ دست ہے پریشان ہے تکلیف میں ہیں آپ اس سے زبردستی قرض نہ مانگیں اسے ادائیگی کے لیے وقت دے یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے نجات دے گا اور عرش کے سائے میں جگہ دے گا حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے قیامت آپ جانتے ہیں قیامت کا منظر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے ہر کوئی پریشان ہوگا ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نجات دے گا اور آگے فرمایا اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا کن لوگوں کو ان لوگوں کو جو مقروض کو تنگ دست کو آسانی کرتے ہیں محلت دیتے ہیں وقت دیتے ہیں قرضہ آدھا کرنے کے لیے لہذا میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھو اگر آپ کا کوئی مقروض ہے کوئی آپ کا قرضدار ہے وہ پیسہ لوٹانے والا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تنگ دست ہے پریشان ہے تو اسے محلت دو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کی جو ہولناکی اور پریشانی ہے اس سے نجات دے گا اور اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا لہذا ناظرین ہمیں ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائے اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں